جی ہماری بہن ایک سوال کرنا جاتی ہے اسلام علیکم ویالیکم السلام ورحمت ملانا صاحب میرے دو سوال ہیں پہلا یہ کہ جب ایک مومن انتقال کر جاتا ہے اور میت کو غسل دے کے رکھ دیا جاتا ہے اس وقت کچھ لوگ ان کے سرانے کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھتے ہیں کچھ لوگ مختلف تصویحات پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ سیرے سے ایسا کرنے ہی نہیں دیتے تو وہ کونسا ایسا عمل ہے رہنمائی فرما دیجئے جس کا اس وقت مردے کو سواب پہنچے یا اس کو فائدہ پہنچے ایک سوال سوال کیا آپ کو غسل دینے کے بعد پھرنا بیدیاں گیرے چھڑی ہو جاتی ہیں پڑھنا شروع کریں یہ تھوڑی مدد سے شروع ہوا آپ ایک بات ذہن میں رکھیں اللہ کے نبی رسول بہت آئے سب پر درود و سلام ہے مگر جیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا قرمان دہ روح ہو رہے ہیں اللہ کہتا بیل مومن ایروپ کوئی ماں باپ یہ اتنا پیار اولاد سے نہیں کرتا جتنا یہ رسول تمہارے ساتھ ہے حضور پاک ہم دیکھتے ہیں ایک بچی کا میں بیان سناوں آپ کو ایمان تعالیٰ کرنے کی کہ وہ مسلمان ہو گئی کسی کافر قبیلہ ان کا مدینہ سے دور مقام تھا وہاں مسلمان ہوئی وہ لوگ کافری تھے ان کی لونڈی تھی بیچاری ان کی بچی نے ایک جنہ اپنا ہار اتار کر لٹکا دیا لکڑی کے ساتھ تو چیل آئی وہ ہار لے گی موتنیوں کا ہار سرخ رنگ کا اس نے چیل نے سمدہ گوشت چلے گی ان ظالموں نے اس بیچاری مسلمان لونڈی پر شک کیا اس نے بہت سلی گئی کہ میں نے نہیں ہار چھوڑی کیا مگر وہ ظالم نہیں مان گئی اتنا انہوں نے ظلم کیا مارا اس کو بیچاری کو اور ساتھ ہی منگا کر کہ اس کی شرمگاہ تک کی چلاتی اس نے ہار سپارا مگر اسی دوران چیل آئی اس نے کہا میرے ساتھ جو ہونا تھا مجھے تم نے ننگا بھی کر دیا اب میں اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو لانکہ میں مدینہ شریف چلی گا اپنے نبی کے پاس چلی گا انہوں نے چھوڑ دیا وہ پھر میری بہنوں بچیوں سفر کر کے مدینہ آئے حضور کی بیویوں کے پاس بیٹھتی اور حضور نے خیمہ مسجد میں لگا دیا وہاں مزید کی اور مسجد کو جاریو دیتی سیاہ رنگی تھی تو بیویوں کے پاس جب بیٹھتی تو ایک شیر پڑتی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہار کا دن لی عجیب دن تھا جس نے مجھے کپڑ کے ملک سے نکار کر یہاں مدینہ پسا دیا تو ہمہ ایسا نے پوچھا بیٹھا وہ ہار کا کیا کہ اس نے شاری کہانی سنائی کہ میرے کے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہانا نصیب ہوا تو وہ خوت ہوگی حضور کے پیار کی بات کی خوت ہوگی لوگوں نے رات ہی دفن کر دیا حضور کو نہیں بلایا آپ نے ایک دن جب دان دیکھا تو پوچھا کہ وہ ٹی کا کیا بنا پھر وہ نے کہا یارسلہ ہو تو خوت ہوگی تو حضور نے فرمایا اللہ عظم تمہوں نہیں دیا مجھے کیوں نہ خبر دی تمہیں انہوں نے کہا ہمیں سمدھا رات کا وقت ہے کیا آپ کو پنگ کریں ہم نے دفن کر دیا عزت نہ اتنی کی دفنہ آپ ہی کر دیا صاحبہ نے کہ حضور نے فرمایا نبی ایسا پیارا ہمیں دیا حضور نے فرمایا مجھے قبر بتاؤ جا گیا ہے ساتھ تو بیٹا حضور نے دوبارہ قبر کو سامنے رکھ کر لوگوں کو پیچھے کھڑا کیا پھر نماز جنادہ قبر پر پڑھائی اور فرمایا کہ جب تک میں اس گنیا میں ہوں میں مدینہ میں ہوں تو مجھے بتا ہے بغیر اس کو دفن نہ کرو تمہاری قبروں میں اندھیرہ ہے میری دعا کی برکت سے اللہ روشنی کرتا تو حضور نے قبر پر اس کے لئے اس لئے ایسے نبی نے جو مردے کے ساتھ کرنا کہی رائی رائی بسا دیا ہم شک کریں نا کہ نہیں حضور سے کمی نہیں گمرائی تو کبھی نبی علیہ السلام نے صحابہ نے میں حسر دینے کے باہر یہ گرد دو ہے نا قرآن کلمہ نہیں پڑا کسی کتاب نہیں نہ بڑے رنیوں کی کتاب اب عورتوں نے خود ہی شروع کر دیا کچھ ناتیں پڑھتی ہیں یہ بلکل نہ کریں آپ اس کی کوئی ضرورت نہیں آپ بیٹھ جائیں زبان سے بیٹھ لی ہوئی بخشی کی دعا کریں وہ اچھی ہے کہ اللہ اسے بخشنا تھا ہم کریں نبی علیہ السلام گئے ایسے آدمی کے گھر گیا جو آپ کا پھپی ذات تھا مگر وہ حضرت عمی سلمہ کا خامن تھا پہلے بعد میں پھر حضور کی بیوی بنی ہمیں سلمہ تو رسول اللہ اس کے گھر میں گیا تو جنازہ پڑا تھا ابھی دفنی کیا لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تو حضور نے فرمایا کہ جب اس طرح جنازہ ہوتا تو فرشتے بھی یہاں حاضر ہوتے ہیں وہ جو باتیں تم کہتے ہیں اس پر آمین کہتے ہیں کہ اللہ ایسا ہی کر دے اس لیے ایسی باتیں نہ کیا کرو اس کے لیے بیٹھتے رہا بخش اس کی دعا زبان سے کہتے رہا کہ اللہ بخش رحم کرے اس کے گناہ معاف کرنا تو حضور نے بھی بیٹا اس وقت حضرت عبو سلمہ کے لیے جو دعا کینا میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس کو چھپوائیں یاد کریں میں نے دیکھا کہ یا الحدیث لوگ بھی اور باتوں میں جھگتے رہتے ہیں کہ ٹانگیں اس طرح کروئے جو کرنے کی باتیں نہ وہ لیگا اگر انہیں پوچھیں یا خوض ہو جائے تو حضور نے ابو سلمہ پر کی وہ یاد ہے نہیں بیس کرتے جائیں آپ نے نام بکر کہا آپ کو اگر نام یاد ہے تو کہہ دے نہیں نام تو خلائیں کہہ دے اللہ مغفر لے کوئی بات نہ چھوڑیا کہ اللہ ابو سلمہ کو بخشنا اور تیامت کے لئے اپنے بہت بندوں سے اس کا درجہ ہونچا کرنا اور اس کے جانے کے بعد جس کے وارث رہ گئے ہیں بیوی بچے ان کا تونگے بان بننا اور ہمیں بھی اس کو بخشنا اور اس کی قبر کو منور کرنا اس کو کھلا کرنا ایسی باتیں آپ اس میں بیٹھ کر کریں ہاتھ اٹھائے یہ یہ نہیں تھی یہ جو گرد پر تھی ہے یہ بچہ کہیں نہیں آیا کسی فرقے کہ میں نہیں آیا سامخہ یہ شروع کر لیا ایسی باتوں سے بچنا چاہیے ورنہ الزام آئے گا کہ تمہارا نبی کو قصر چھوڑ گیا حضور نے کو کوئی بات بتانی بھول گئی کیوں نہیں باتیں کرتے جی